اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ وصلاة و السلام علیہ رسول اللہ جی تو صورت و فاطر سے درس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور آج ہم قرآن مجید کی آیت نمبر انیس اور بائیس صورت و فاطر سے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کیا سکھایا ہے یا یوں سمجھ دیجئے قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے بہت ہی خوبصورت انداز یہاں پر ہے اور ایک ایسا تقابل دیا گیا ہے کہ کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستویل اعمى والبصیر اللہ نے فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے سبحان اللہ اب یہاں اندھے سے کیا مراد ہے اندھے سے وہ مراد ہے کہ جو آدمی گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور جو آدمی کفر پر ڈٹا ہوا ہے جو آدمی شرک میں پڑا ہوا ہے جو آدمی بیدتوں میں پڑا ہوا ہے وہ اور جو آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لائے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہے آخرت پر ایمان لائے ہے فرشتوں پر ایمان لائے ہے کتابوں پر ایمان لائے ہے وہ اور وہ جو نہیں لائے وہ جو گناہوں میں پڑے ہوں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں خود سوچئے کیا ایک آدمی جو رات کو مسلح پر کھڑا ہے وہ اور ایک آدمی جو رات کو موویز دیکھ رہا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں ایک آدمی جو ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ ایک آدمی جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک عورت جو برکہ کرتی ہے جو اپنے آپ کو حجاب میں رکھتی ہے وہ اور ایک جو بے حجاب ہے کیا اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر ہیں یہ بالکل برابر نہیں ہے یہ جو خود کو اچھا سمجھنے کا خیال ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے بہت سارے لوگ گناہ کرنے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور بہت سے خواتین بھی اسی طرح کی سیچوئیشن میں رہتی ہیں تو یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کی نگاہ میں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ کی حکامات پر عمل کرے مشکلات برداشت کرے تانے برداشت کرے اور ایک جو بالکل آزاد بھیرے کوئی فکر نہیں اس کو وہ گانے بھی سن رہا ہے وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے وہ قیبت بھی کر رہا ہے وہ موویز بھی دیکھ رہا ہے وہ برکہ بھی نہیں کر رہی ہے اپنے آپ کو دکھا بھی رہی ہے سب کچھ کر رہی ہے اللہ کا حکموں کو توڑ رہی ہے اس کی دھجیاں اڑا رہی ہے وہ اور ایک عورت اور ایک مرد جو اللہ تعالیٰ کی حکامات پر فالو کرنے کے لیے بچارہ کوشش کر رہا ہے ہمت کر رہا ہے معاشرے سے بھی لڑ رہا ہے خود سے بھی لڑ رہا ہے شیطان سے بھی لڑ رہا ہے مسلسل ایک جہاد کی کیفیت میں ہے وہ اور وہ برابر ہو جائیں گے نہیں بلکل نہیں ہوں گے وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْمَا وَالْبَصِیرِ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے دوسرے پھر بعد میں اللہ نے فرمایا انہی مثالوں کو آگے بڑھاتے ہوئے وَلَا الظُلُمَاتُ وَلَا النُورِ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتے وَلَا الظِلُّ وَلَا الحَرُورِ کیا سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ مردے اور زندہ یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے تو جو آدمی دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو آدمی گناہوں سے بج رہا ہے جو آدمی ایمان لا چکا ہے یہ البصیر ہے اور یہ الْأَحْيَاءَ میں سے ہے اور جو لوگ گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف ہیں وہ الْأَعْمَا میں سے ہیں اور وہ الْأَمْوَات میں سے ہیں یعنی وہ اندھے بھی ہیں اور وہ مردوں جیسے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے پھر اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالی جس کو چاہے سنوا سکتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِمْ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں اب دیکھیں اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِمْ مَنْ فِي الْقُبُورِ یعنی جو کوئی مردوں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنوا سکتے ہیں سو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے ہمیں عامال صالح کرنے کی توفیق دا فرمائے اور ہمیں تا وقت موت اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق دا فرمائے سبحانک اللہم بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک اللہم صلی و صلیم على نبینا محمد آمین رب العالمین